اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست انٹی ایجنگ کریم لے کے آئی ہوں جو کہ بڑتی عمر کے ساتھ آپ کی سکن پر جھوڑنگا رونما ہوتی ہے آپ کی سکن ڈال ہو جاتی ہے اور لٹک جاتی ہے اس کے لئے یہ کریم بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور اس کو ہم خالص شہد سے بنائیں گے تو یہ جو کریم ہے یہ آپ کی سکن کو بہت ہی زبردست ٹائٹ کرے گی لٹکی ہوئی سکن کو یہ ریپیئر کرے گی ٹائٹ کرے گی اور جو بڑتی عمر کے ساتھ جھوڑنگا رونما ہو رہی ہیں آپ کی سکن پر ان کے ساتھ فائٹ کرے گی اور ان کو ریموو کرنے میں بہت ہی زبردست یہ مدد دینے والی ہے تو اس ریمنڈی کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے خالص شہد اگر آپ کے پاس خالص شہد ہے تو ویلنکوڈ اگر نہیں بھی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بزار والا شہد بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جو شہد ہے وہ آپ کی سکن سے رنکل کو جھوریوں کو چھائیوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو گلو اور یوتفل بھی بناتے ہیں تو اس ریسپی کو ہم کس طرح سے پرپیئر کریں گے کس طرح سے بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پینٹ چاہیے اور اس پینٹ میں ہم دو چائے کے چمچ بھار کر شہد کا ایٹ کریں گے شہد ایٹ کرنے کے بعد ہمیں سو ایمل ارکے غلاب چاہیے سو ایمل ارکے غلاب یہ ہاف کپ بنتا ہے تو آپ نے اس طرح سے کے ہاف کپ ارکے غلاب اس شہد میں ڈال دینا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے شہد جو ہے وہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو گلوئنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اور جو ان کو ایکنی پرابلم ہے تو اس کے لئے شہد بیسٹ ہے تو ابھی ہم مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس میں جو نیکسٹ انگریڈنٹ یوز کریں گے وہ ہوگا کون سٹارچ کون سٹارچ جو ہے وہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے ایک ٹیبل سپون ایک چاہ کا چمچ بھار کر اس میں کون سٹارچ ڈالا ہے اب ہم انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم سوس پین کو اس طرح سے لو ہیٹ پر پکائیں گے اور اس میں جو مکسچر ہے اس کو اچھے سے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ پکانے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ کریمی مکسچر بن جائے گا اس کے بعد ہم اس کریمی مکسچر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے موسیقی اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں ہم پھر سے ایک پین لیں گے اور اس میں دو چائے کے چمچ بھار کر فلیکس سیٹ ال سی کے بیج ایڈ کریں گے اور اس میں ہم تقریباً دو سو ایمیل جو ہے پانی ایک کپ چھوٹا جو ہے وہ بھار کر پانی کا ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو بھی ہم لو ہیٹ پر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد یہ جو فلیکس سیٹ کی جیل ہے جو ہم اس ریمیڈی میں اس ریسپی میں یوز کرنی ہے وہ ہمارے پاس بن کر تیار ہو گئی موسیقی ابھی ہم اس مکسچر کو اس طرح سے جالی کا کو کپڑا لیں گے یا ململ کا اس میں اس کو ڈال کر ہم اس کو اس طرح سے فلیکس سیٹ جو جیل ہے اس کو ہم نکال لیں گے موسیقی فلیکس سیٹ جیل ہے وہ ہم نے نکال لی ہے ابھی ہم اس کو ایک شیشے کا جار لیں گے اور اس میں ہم اس فلیکس سیٹ جیل کو نکال لیں گے فلیکس سیٹ جیل کو فریج میں سٹور کر کے رکھ لیں گے ہم اس فلیکس سیٹ جیل کو فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لیے یہ خراب نہیں ہوتی تو دس سے پندرہ دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتی ہے پھر ہمیں نیو بنانی پڑتی ہے اگر ہم اس کو نیکس ٹیمیڈی میں یوز کریں گے تو ابھی ہم اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے ابھی یہ جو ہم نے میکسچر بنایا تھا شہت کا اور کون سٹارچ کا اس میں ہم اس فلیکس سیٹ جیل کو ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے فلیکس سیٹ جیل کے ابھی جو نیکسٹ انگریٹر ہے وہ ہے ایلوویرا جیل ہم اس میں ون ٹیبل سپون بھار کر ایڈ کریں گے موسیقی اب ان تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ابھی جو اس میں لاسٹ انگریڈینٹس آئے گا وہ ہوگا وائٹومین ای کا کیپسول اگر آپ وائٹومین ای کا آئل ہے تو وہ بھی جوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس کریم بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس طرح ہم چھوٹا جار لیں گے اور اس کے اندر اس کریم کو ہم سٹور کر کے فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں فور ٹو سیمن ڈیز کے لیے تو ہم اس میکسچر کو اس کریم کو کس طرح سے اپلائے کریں گے آپ نے اس طرح سے اس کریم کو لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر رنکل ایریا کے اوپر اپنے چھوڑیوں والی جو ایریا ہے اس کے اوپر اچھے سے مساج کرتے ہوئے اپلائے کرنا ہے اور پانچ منٹ مساج کے بعد آپ نے اس کریم کو اپنی سکن کے اوپر چھوڑ دینا ہے دو سے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد اس کریم کو آپ 30 منٹ کے لیے اپنی سکن پر لگا رہنے دیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو نارمل پانی سے واش کر لیں گے آپ اس ریسپی کو ہفتے میں دو دفعہ یوز کریں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ ملیں گے اس ریسپی کو ضرور اپلائے کیجئے گا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی